نمسکار دوستو میں امیت کمار آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل اونلائن ٹیٹوریل گرو جی میں اونلائن ٹکٹ بک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انڈین جیلویز کی ویب شائٹ پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے یہ ون ٹائم پروسیس ہے یعنی کہ آپ کو یہ کام ایک ہی بار کرنا ہے اس کے بعد آپ جب چاہیں اونلائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں تو چلیے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس کو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے تاکہ کچھ چھوٹ نہ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اونلائن ٹیٹوریل گرو جی کی اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں سبسکرائب کا بٹن دبانے کے بعد اس بیل آئیکن کو دبا کر ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے پائیں سب سے پہلے آپ کو اپنے کمپیوٹر کا انٹرنٹ براؤزر اوپن کر کے اوپر دیئے گئے ایڈرس بار میں www.irctc.co.in ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد کچھ اس طرح کے آپ کو دیکھے گی اس میں آپ کو یوزر آئی ڈی کے جسٹ سائیڈ میں آپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا سائن اپ کا اوپشن یا بٹن آپ کو دیکھے گا آپ کو اس بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنی یوزر آئی ڈی کو سیلیکٹ کرنا ہے آپ اپنے مند سے کوئی بھی یوزر آئی ڈی بھر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چیک آ production پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ یوزر آئی ڈی آو لیبل ہے یا نہیں ہے اگر آو لیبل ہے تو آپ پروسیڈ کرئیے آو لیبل نہیں ہے تو آپ کوئی دوسری جوزر آئی ڈی کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آپ کے آئی ڈی کا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے دوستو پاسورڈ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک alphabet کوئی بھی بڑا ہونا چاہیے ایک alphabet کوئی بھی چھوٹا ہونا چاہیے ایک کوئی symbol ہونا چاہیے اور ایک کوئی number ہونا چاہیے یعنی totally آپ کا ان سب کا combination ہی اس میں password ہوگا اگر آپ یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کے password کو accept نہیں کرے گا password کو fill کرنے کے بعد آپ اس میں security question کو بھی enter کرنا ہے اس کا مطلب اگر آپ by chance آپ کا password بھول جاتے ہیں تو آپ کی security کے لیے یہ question آپ کو اپنے account کو unlock کرنے کے لیے use میں آئے گا اس کے بعد personal detail میں آپ کا first name اس کے بعد last name دوستو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ انڈین ریلویز کی اس ویب سائٹ میں اپنی ساری information صحیح صحیح دیں کیونکہ جو information آپ یہاں دیں گے وہی information آپ کو جب آپ اس ID سے ticket کرائیں گے تو وہ information آپ سے cross check کی جا سکتی ہیں اس کے بعد آپ date of worth occupation آپ اس میں چاہے تو آپ کا ادھار card number یا pen card number دونوں میں سے کوئی بیاد کر سکتے ہیں یا دونوں بیاد کر سکتے ہیں یا دونوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی country یعنی کی india اس کے بعد آپ کی active email ID آپ کو اس میں fill کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا active mobile number دوستو دھیان رکھنا آپ کو آپ کا active mobile number ہی اس میں دینا ہوگا کیونکہ جو mobile number آپ دوگے آپ کی IRT سے related سارے message اسی mobile number پر بھیجے جائیں گے اس کے بعد آپ کی nationality یعنی کی indian اس کے بعد آپ کو آپ کے گھر کا address دینا ہوگا دوستو address دیتے time ایک بات کا آپ کو خاص خیال لگنا آپ جو بھی address اس میں دیں گے وہی same address آپ کی identity proof پہ ہونا چاہیے یعنی جو address آپ کے آدھار card water card یا جو بھی آپ کے id آپ travel کے دوران use کریں گے وہ address اس address سے match کرنا چاہیے تو address آپ بڑے ہی دھیان سے اس میں fill کریں اس کے بعد اس کے بعد نیچے دیے گے captcha میں جو بھی word آپ کو type کرنے کے لئے بولا گیا ہے وہ word کو type کیجئے اس کے بعد اگر آپ IRT سے related news وغیرہ چاہتے ہیں تو ان option کو yes کر دیجئے otherwise ان تینوں کو no کر کے آپ کو submit registration form والے button پہ click کر کے اس form کو submit کر دینا ہے اس کے بعد اس pop up پہ آپ کو ok کر دینا ہے again ایک pop up آپ کے سامنے آئے گا آپ کو again اس پہ بھی ok کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کے سامنے terms and condition open ہو جائے گی اگر آپ چاہیں تو one by one کر کے پڑھ سکتے ہیں otherwise جس کو i agree پہ click کر دیجئے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی screen کھولے گی جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا registration successfully ہو چکا ہے لیکن آپ کی id ابھی active نہیں ہے تو اس کو active کرنے کے لئے آپ کو please click here to login and activate your account والے green button پہ آپ کو click کر دینا ہے اس کے بعد کچھ اس طرح کی screen آپ کے سامنے کھولے گی تو اس میں آپ کو جو اپنے user id اور password ابھی create کیے ہیں اسی کی help سے آپ کو اس میں login کرنا پڑے گا تو اپنی user id بھریئے اس کے بعد آپ کا set کیا ہوا password نیچے دے گیا ہوا security code اتنا کرنے کے بعد آپ کو login والے button پہ click کر کے first time آپ کے id میں login کر لینا ہے جیسے ہی آپ login کے button پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے account کو activate کرنے کے لئے کچھ اس طرح کی ایک screen open ہو جائے گی اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا mobile number activate کرنا ہوگا اس کے لئے verify mobile number with otp والے option پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی screen کھلے گی اس میں آپ کے mobile number پر ایک six digit کا otp آئے گا وہ otp آپ کو اس میں وہاں سے دیکھ کے یہاں پہ fill کر دینا ہے otp fill کرنے کے بعد آپ کو submit the otp code والے button پہ click کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کے screen دوبارے سے refresh ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ side میں لکھا ہوا جائے گا کہ آپ کا mobile number verified ہو چکا ہے اب ایسے ہی آپ کو آپ کی email id بھی verify کرنی ہے again آپ verify والے option پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے again یہ otp مانگے گا تو اس کے لئے آپ کو آپ کی email id جو آپ نے اس میں provide کرئے وہی email id میں login کر کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا mail آیا ہوا ملے گا آپ کو mail open کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایک otp code دیا ہوا ملے گا آپ کو یہ otp code کو یہاں سے copy کر کے irtc والے پیج میں paste کر دینا ہے اور اس کے بعد submit the otp code کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو submit کریں گے تو page دوبارہ سے refresh ہوگا اور again ویسے ہی آپ کو confirmation مل جائے گا کہ آپ کا account verify ہو چکا ہے اس کے بعد آپ چاہیں تو دوبارہ سے آپ نے password اور user id ڈال کے login کر سکتے ہیں اب کی بار آپ سے کوئی verification نہیں مانگے گا یہ one time process ہوتی ہے آپ direct اپنی id میں login ہو جاؤ گے تو password اور user id fill کر کے آپ login والے بٹن پر کلک کر دیجئے login کے بٹن پر کلک کرتے ہی اب direct اپنی main ڈی میں آپ login ہو جاؤ گے کچھ اس طرح کہ آپ کو ڈی آپ کا account irtc کے website پر دکھے گا اس میں آپ چاہیں تو اوپر اپنا name دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ آپ کی name پہ آپ کے account میں آپ کا name ہے اس کے بعد اس میں الگ الگ option دیئے ہوئے ہیں left more side میں آپ کو ایک section دکھ رہا ہوگا جس میں لکھا ہے select favorite journey list آپ یہاں سے اپنی railway کی ticket book کر سکتے ہیں اب وہ ticket کیسے book کرتے ہیں اس کا پورا procedure میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی دکھانے کے لئے تھی کیسے آپ irtc کی website پہ register کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے ڈی کو log out کر دیجئے دیکھو ٹھیک ہوا سے میلے ڈی کو bring cops ي Spain را ڈیو کے ج Bern ازد whatever موسیقی